اسلام علیکم فرنڈز یور واشنگ علمک کا ٹیک انڈرزنر صاحب آج کس ویڈیو میں گائز ہم بات کریں کہ ایتریم اور ایتریم سے جڑے اس کے ٹوکنز کے فیوچر کے بارے میں لگاتار پچھلے دنوں سے آرڈ کوئن کا جو کریش ہے دوستو وہ زیادہ تر ایتریم کی بلوک چین کے ٹوکنز کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہماری ٹریڈ مسلسل یہاں پر تو جو کہ ہے ناکامی کا شکار بھی ہو رہی ہے اور بہت سے بیور اس کو موسٹلی فیوچر ٹریڈ کے اندر یہاں پر یوٹلائز کر رہے ہیں تو دوستو آنے والے دنوں میں ایتریم کے پرائس جو نئے کنسنسز یہاں پر ہونے جا رہی ہیں کہاں تک گر سکتے ہیں اور کہاں تک اس کی ریکاوری کے چانسز بھی ہوں گے وہ میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک اہم ویڈیو کا نوٹیفکیشن بستہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سب سے پہلے آپ کا یہ جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایتریم کی جو ایٹی ایف سے ریلیٹڈ خبریں تھیں وہ دس تاریخ سے جڑی ہیں یعنی کہ دس مئی دو ہزار چوبیس اور کیونکہ development اسی حساب سے مارکٹ میں ہو رہی تھی کہ ہمیں تقریباً دس مئی کے آنے تک ایتریم پانچ ہزار ڈالر تک دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن ایسا بالکل نہیں ہو سکا اور ایسا تب ہوا جب ایتریم فور تھاؤزن ففٹی ڈالر سے مسلسل ٹروپ کرتا گیا تو دوستو جو ریگولیٹر ہیں وہ یہاں پر ایک بڑے نمبر کے ساتھ یہاں پر potential لے کر کے mostly اس fight back کے لیے بات کر رہے ہیں کہ ایتریم ایک مرتبہ پھر سے اٹھ کے سامنے آ سکتا ہے consensus a target for the SEC assault on ایتریم is fighting back تو دوستو یہاں پر chance یہی assume کیا جا رہے ہیں کہ اچانک سے ایتریم اٹھ کے سامنے آ سکتا ہے اور اس کی بلوکچین سے جڑے ٹوکن بھی جیسے کہ LDO, IMX, STX اور مزید اگر ہم بات کریں تو OP ان بڑے ٹوکن کی مارکٹ کے اندر اس وقت جو price value مسلسل گرنا ہے اس کا تعلق بھی ایتریم کے ایٹی ایف کے ساتھ ہے دوستو اس assault سے ایتریم کو وقتی طور پر فرق تو بہت برا پڑا ہے کیونکہ ایتریم کا up to the 3400 رزسٹ کرنا ایتریم کو پاور تو دے رہا تھا لیکن مسلسل پچھلے دو دن سے ایتریم پر گرنا مارکٹ پر گھومتی ہوئی خبروں کی بدولت یہاں پر ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے تو یہاں پر جو restriction آ رہی ہیں lawsuit کے حوالے سے وہ different ریاستوں میں ہیں مثلا اگر ہم دیکھیں تو نیو یوک میں اس کے اوپر کوئی خاص ورک نہیں ہوا لیکن ٹیکسس کورٹ کے اندر جمعے رات کے دن اچھی خاصی جو کہ ہے ایتریم کی یہاں پر کلاس ہوئی اب lawsuit کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایک نئی support and resistance بننے جا رہی ہیں ایتریم کی جو آپ کو یہاں پر فائدہ دے سکتی ہیں تو بڑھتے ہیں coin market cap کی طرف اپریل کے آگاس میں دوستو CPI report ہمیں دیکھنے کو ملی تب ایتریم کے price extra crash کر گئے ایون کے FOMC کی میٹنگ کے بعد بھی ایتریم کے price extra crash کر گئے اور آج جو کہ ای ڈی بی ڈیٹا کا دن تھا اس کے حساب سے بھی ایتریم جو ہے وہ اپنی resistance کو کھو بیٹھا ہے جو 3190 سے 3245 تک کی تھی اور ابھی ہم دوستو ایتریم کے اندر مزید downfall بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کو میں آپ کے ساتھ چارٹ کے اوپر جا کر کے شیئر کروں گا آپ نے یہاں پر اپنے جو reflexز ہیں ان کو جو کہ ہے مکمل طور پر on رکھنا ہے تو دوستو آپ کے سامنے میں نے چارٹ اوپن کیا ہے اور جہاں پر بھی میں یہ اورنج بول کو لے کر کے جاؤں گا آپ نے کائنڈلی اس کو کینلی واج کرنا ہے تو دوستو ہمارے سامنے اس وقت ایتریم کا چارٹ اوپن ہے جو فروری کی دس تاریخ سے لے کر مائی کی آنے والی دس تاریخ کو یہاں پر کور کرے گا تو گائز یہاں پر ابھی ہمارے سامنے ایک بک برش مارو بوزو کینڈل بن رہی ہے جو اگر ہم شیڈو فالو کریں تو اگزیکٹلی مارکٹ اگر یہاں پر گرتی ہے تو ہم اٹھائی سو کا نیا لو لیول دیکھ سکتے ہیں اگر اسی طرح خبریں مارکٹ میں ورک کرتی رہیں تو آپ اور ریڈی یہاں پر ان دو ٹارگٹ کو مارکٹ کے اندر اپنے ذہن میں پریڈکٹن کے طور پر ریڈی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک بار نہیں ہوا اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ایک یہ آپ کو میں نے بتا چکا ہوں کہ یہ پن بیریش کینڈل تھوڑی دیر کے لیے مارکٹ اٹھائی سو کے قریب گئی تھی اس کے بعد ایک یہ لیول مجود ہے یہ اٹھائی سو پچاس کا ہے ٹھیک ہے اٹھائی سو پچاس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے قریب پانچ دن پہلے مارکٹ نے پھر اٹھائی سو کا لو دیا تھا تو جس طرح اس وقت ایتھیریم کی پرفارمنس چل رہی ہے دوستو این ممکن ہے کہ ایتھیریم اب اکتی سو کی ریزسٹنس کو چھوڑ دے گا اور اگر یہاں پر لیکویڈیشن سٹارٹ ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ ان دوستوں کے لیے ہوگی جنہوں نے لونگ کی ٹریڈ لگا کر رکھی ہوئی ہے بتیس سو چالیس بتیس سو اسی تک کی کیونکہ لگتا ہے کہ ایتھیریم جو ہے وہ اس لیول پہ جائے گا ان کو اڑا کے رکھ دیا جائے گا اس لیے کہ جس حساب سے سٹوپ لوس ہوتے ہیں اس حساب سے ہی مارکٹ کے اندر لیکویڈیشن بھی ہوتی ہے تاکہ سٹوپ لوس بھی اڑ جائیں اور سٹوپ لوس اڑا کر بھی جو بڑے ٹوکنز ہوتے ہیں ان کے جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے تو گائز میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اب اٹھائی سو تک کا لو نورمل سا ایک لو ہوگا ایتھیریم کے اندر بی فور دا ای ٹی ایف اپروول اب اگر اچانک مارکٹ کے اندر کوئی ایٹی ایف سے ریلیٹڈ خبر آ بھی جاتی ہے کہ جی یہ اس کو پار لگانے لگے ہیں ایتھیریم کو اس کو انہوں نے سیکیورٹی نہیں ہے یہ مان لیا ہے تو ہم سب سے پہلا ایک لیول دیکھیں گے اور وہ ہے دوستو چونتی سو پچاس کا اگزیکلی مارکٹ ہمیں پہلے یہاں پر لے کر کے آئے گی یہ والی جگہ پر اور اس کے بعد اگر ہمیں یہ نیوز کنٹینیوزلی ملتی رہتی ہے تو نیکسٹ ہمارا لیول ہوگا چھتی سو کا چھتی سو کے اوپر کم از کم مارکٹ کو ایک ہفتہ سٹیک کرنا پڑے گا پھر جا کر کوئی فور تھاؤزن کے چانسز بنیں گے لیکن اس وقت کیونکہ ہمارے کانوں کو اور ہماری آنکھوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ مارکٹ لے کر کے آئے ایک نیا مومنٹم تو دیفینٹلی بہت سے ایسے ٹریڈرز ہوں گے جنہوں نے یہاں پر شورٹ کی ٹریڈ بھی لگا کر کے رکھی ہوگی ٹھیک ہے تو بچے گا کون دوستو جس کے پاس یہاں پر پیور ایمپورٹڈ قسم کی انفرومیشن ہوگی اچھا اب کیونکہ ایسی سی کو لاسٹ ٹائم ایکس آر پی سے بہت بری شکست ہوئی تھی ایکس آر پی کی یہ جو فتح تھی وہ ایکس آر پی کے لیے اور کرپٹو انڈیسٹری کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوئی اب اگر یہاں پر ایتھیریم ان سارے مسائل سے کنسنسس سے نکل جاتا ہے تو لازمی بات ہے پوری مارکٹ کے اندر اس کے آرڈ پوائن کو بھی فرق پڑے گا جنہوں نے یہاں پر ایک لمبے عرصے سے آئی ایم ایکس ایس ٹی ایکس اور جو میں نے آپ کو سارٹ میں بتایا تھا او پی ایل ڈی او یہ ٹوکن بائے کر کے رکھے ہوئے ہیں اور ان کی ویلیو اچھی خاصی گری ہوئی ہے دیکھیں آئی ایم ایکس اس وقت ون ڈالر لو ہے ایس ٹی ایکس کچھ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے لیکن او پی ون پوائنٹ فیفٹی ڈالر لو ہے ایل ڈی او تقریباً ون پوائنٹ فیفٹی ڈالر لو ہے تو ان کے پرائزز میں فوری طور پر ریکووری آ سکتی ہے اس کے بعد ایک ادر ٹوکن میں آپ کو بتانا بھول گیا انفرومیشن کی یعنی کہ بھرمار کی وجہ سے میٹک میٹک کے پرائز بھی یہاں پر بوسٹ ہو سکتے ہیں جو میٹک اس وقت سکسٹی ایٹ سے سیونٹی ٹو سینٹ کے درمیان ٹریڈ ہو رہا ہے تو دوستو اب یہاں پر اگر اگلے دو دن تک اب یہ میں آپ کو ویڈیو کلوز کرنے سے پہلے بتا دوں اگلے دو دن تک اگر مارکٹ یہاں پر اپنی سپورٹ نہیں بناتی اور تھرٹی ٹو ففٹی تک واپس نہیں آتی تو مارکٹ دیفینیٹلی اٹھائی سو کی یہاں پر تیاری کر رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کا فائدہ لیں ٹھیک ہے اور جو ان کے نیٹیو ٹوکن ہیں جو مارکٹ کے اندر اچھی ٹریڈ دے رہے ہیں سائے ایف ٹی ایم آپ اس کے اوپر بھی ورک کریں ان کے اوپر ابھی تک مارکٹ کا اثر تو آیا ہے لیکن اس لیول کا نہیں لہذا ایتھریم کی دوستو یہاں پر اٹھائی سو کی سپورٹ کی بڑی اہمیت ہے اگر ایتھریم آنے والے دنوں میں اٹھائی سو کو بریک کر گیا اور اگلے تقریبا پورے ہفتے کے کسی بھی ایک پنتالیس منٹ میں یہ گورن نہ کر سکا تو پھر ایتھریم کافی دنوں تک پچیس سو سے اٹھائی سو کے درمیان ٹریڈ ہوگا یہ اس کی تازہ صورتحال کے مطابق انفرومیشن میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سو گائز اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ